ہیدر آباد بورڈ آفیس میں انتخابات کے لیے سابقا ادوار میں حکومت کرنے والے پھول گروپ ہیدری پینل کی جانب سے رابطہ ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکان آرے بازی کرتے رہے حامیوں کی جانب سے گلپاشی کی گئی سیاسی رہنما اور دادو بورڈ کے عراقین کی جانب سے پھول گروپ کی حمایت کا اعلان یہ الیکشن صرف چودہ تاریخ تک محدود ہے مومبتی والے جو پینل میں کھڑے ہوئے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اس ٹیم ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم آپس میں اپنی صفوں کو الگ الگ کریں ہمیں جو یہ ایک جیتی کرنی ہے کیونکہ ہمیں آگے بیروکریٹ سے ہماری لڑائی ہے وڈ آفیس میں ہماری لڑائی نہیں ہے اس سے آگے چلی گئی ہے تو میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ایدری پینل کو وڈ دیں اور میں اپنی طرف سے ایدری پینل کی حمایت کرتا ہوں چودہ دسمبر کے دن انشاءاللہ تعالی پھول کی فتح کا دن ہے ہم انقلابی انداز کے اندر یہ پروگرام مرتب کیا ہے کہ کوئی ڈسٹرمنز نہ ہو ہم نے اس ٹائم پروگرام مرتب کیا ہے اپنی ریلی کا ہم اپنا بھرپور تعاون ایجازہ لکا کا اور ہیدری پینل کو دیتے ہیں کہ ہم اس کے حق کے اندر تمام آج اسریلی کے اندر بورڈ آفیس کے تمام سوپیڈینڈ نے شرکت کی آج بہت خوشی کا دن ہے اور ہم بھی تنظیمی بندے ہیں آج جب میں نے دیکھا کہ ہیدری پینل کا بینر لگا ہوا ہے اور بندے بھی جو ہیں وہ کو ہیدر ہیدر کرنے والے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اسی پینل کے نام سے دوسری طاقت اور چیز ہی نہیں ہے انشاءاللہ ایڈوانس میں ان کو میں فتح کا ہی خوشخبری بتاتا ہوں دوسری جانب الیکشن مہم ختم ہونے کے بعد پھول گروپ کی جانب سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ہیدری پینل کے نامزد صدر ایجاز کاکا جنرل سیکریٹری کے لیے نامزد سلیم خان سینئر نائف صدر اسرار خانزادہ اور دیگر نے بھی شرکت کی بورڈ آفیس کے انتخابات میں پھول گروپ اور شامہ گروپ میں جیت کا تاج پہننے کے لیے پولنگ چودہ دسمبر کو صبح نو بجے سے پانچ بجے تک ہوگی تاج کس کے سر سجے گا یہ فیصلہ بیلٹ پیپرز کی گنتی کے بعد ہی ہوگا کیمرامین عبدالعافی صحیحل کے ساتھ علی عمر شیخ سٹی نیوز ہیدر آباد